ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش احمدید کہا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو کا ٹوپیک ہے ایک تھی شہزادی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ بکریاں چلانے کے لئے جائے کرتا تھا اور ان سے حاصل رہنے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کیا کرتا تھا شہزادہ شہزادہ میں کوئی غرور جو شاہوں والا تھا وہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی جہو جلال تھا وہ عام انسانوں کے تنا زندگی گزارتا تھا روکھی سوکھی کھاتا بیشتر وقت اپنی ریایہ کی خدمت میں اور خدا کی یاد میں بسر کرتا اس کی نیک چلان بیوی وہ بھی لیاست میں اس کا چرچہ عام تھا اسے یہ خصوصیت اپنے رحم دل باپ سے وراست میں ملی تھی ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق ریایہ کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑھاڑا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور وہ اس سے باتیں بھی کیا جا رہا ہے حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدہ اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے پھر بھی وہ زار و قطار رونے لگا شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑھا روزانہ لکڑیاں کاٹتا گدے سے چند باتیں کرتا اور پھر پوٹ پوٹ کے رونے لگتا چند روز یہی معاملہ رہا جب رحم دل شہزادہ سے اس کا رونہ دیکھانا گیا اور یہ وہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بلاخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑھا رے سے ایک دن پوچھ ہی لیا لکڑھا رے تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی آخر وجہ کیا ہے غریب بوڑھا ہمدرد انسان ساملے ایک انسان کو پا کر شدر سے اور رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سننے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تہاشہ دولہ سے نوازا تھا ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا مگر اس دولت کا خرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا ہوں انہیں ظلیل رسوا کرتا پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میرے دور کی ایک رشتہ دار دوسری یاسر سے میری گھر سوالی بن کرائی یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں وہ بہت غریب تھی اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پا رہا تھا اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی وہ اللہ کی نیک بندی تھی بیشتر وقت عبادات میں گزارتی تھی مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندہ ہو چکا تھا اس عورت کو دھکے دے کر ماں گھر سے باہر نکال دیا یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی اسی رات سرخ آدھی چلی بجلی کڑکی اور تیز وارش ہوئی میں اور میرا بیٹا اپنی نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی تھی شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لئے ممکن نہ تھا اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان سے مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو اس پر رحم نہ آیا سمدہ میری ہاں کھلی تو مجھ پر قیامت اوپڑی میرا بیٹا گدے کی صورت اختیار کر چکا تھا گھر کا سارا زمان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا سب کچھ برباد ہو گیا تھا اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تقبر کرنے سے روکا نہیں برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی بھی قدم روکا نہیں اس کا اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کارتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارہ چلتا ہے یہ سنکا شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ لکڑھارے سے مخاطب ہوا اے ضریف انسان تو نے بہت ظلم کیا ہے بے شک برائی پر خموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہیں روکا مجھے تیری حالت پر افسوس ہے اب میں اپنی اس غریب رشتے دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں اس کی تلاش مجھے رولاتی ہے شاید وہ میری امداد کرسکے وہ مجھے مل جائے میں اس سے معافی مانگ سکوں شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملی نہ ملتی ہے یہ کہہ کر لکڑھارا دوبارہ رونے لگا شہزادے نے اس کے آنسوں پہنچتے ہوئے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے مانگ وہ بہت رحیم ہے اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک ضرور پہنچا دے گا یا پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا وہ بہت بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر سلم نہیں کرتا بڑھا لکر ہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک کر رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اچانک دوبار سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کی خسین گھوڑے پر سوار تھی قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی اے شہزادے آخر یہ کیا ماجرہ ہے شہزادے نے بڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی شہزادی کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑ ہارے سے گین لگی میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے درب پر سوالی بن کر آئی تھی مگر اے بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں توفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے بلاخر تیز بارش کی تھنڈی تھنڈی بونوں کو وہ بڑی جان برداشت نہ کرسکی اور دنیا سے چلی گئے جب صبح ہوئی تو رحمد الباشا معمول کے گشت پر تھا اس کا وہاں سے گزرا ہوا وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اب میرا سہارا کوئی نہ تھا باشا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا ملاخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیڑے سے میری شادی کرا دی شاید یہ میری ماں کی دعوں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عشبہ بڑھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے اور تجھے تیرے مغروب بیٹے کی کرموں نے عرصے فرش پر گرا دیا خدا کی قدرت دیکھ کے لکڑھارا شرمندی سے سمین پر گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مامے لگا شہزادی بہت رحم دل تھی لکڑھارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا خدا کی قدرت لڑکا اسی لمحے اپنے اصدروب میں واپس آ گیا اور خدا کی حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا شہزادی نے بھی اسے معاف کر دیا بلاخر دونوں بعد بیٹا اپنی چھوپنے کی طرف روانہ ہو گئے یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش ضرور کریں جتنی آپ کے اندر استعداد اور طاقت ہوتی ہے حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پر گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں زبان سے روکیں نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ہمیں حدیث پاک میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی کام ہو رہا تو اسے روکنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے ورنہ اگر عذاب ہوتا ہے تو وہ لوگ جو کہ لوگوں کو برائی کرنے سے روکتے نہیں ہیں خود تو برائی نہیں کرتے لیکن لوگوں کو برائی کرنے سے روکتے نہیں ہیں وہ بھی اس عذاب میں گریفتار ہو جاتی ہیں اس عذاب میں اس کا عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی وعبات سے ہم سب کو بچائیں محفوظ رکھیں ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور فستہ بھی قل خیرات خیرات میں نیکیوں میں سبکت کرنی چاہیے آج کی بھی یہیں تک تھے امید کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی یہ ایک سبک عوض واقع بھی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے لئے اس کو ضرور دیکھیں گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے گا اللہ حافظ